تم جان دوگے تو ایک بات کو اللہ جب ایک سے زیادہ مرتبہ کرتے ہیں تقرار کے ساتھ کرتے ہیں تو اس بات کے اندر اس حکم کے اندر مزید وضن پیدا ہوتا ہے اس کی مزید اہمیت وہ جاگر ہوتی ہے تو چونکہ یہ فیصلوں کا معاملہ ہے تو یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ کی نادل کردہ کتابوں کو جس طرح اہل کتاب نے صرف چند عبادات کی کتابیں بنا دیا تھا مسلمان قرآن مزید کے ساتھ یہ صدوق نہ کریں قرآن مزید آئین بھی ہے عبادات کا منشور بھی ہے قرآن مزید معاشی ایک کام بھی بتاتا ہے قرآن مزید ایک نور ہے روشنی ہے اس کے اندر زندگی کی زندگی کی ہر شعبے کی رہنمائی ہے تو یہ فیصلہ چونکہ وہ قومیں کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی جن کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوتا جن معاشروں کے اندر کی ارشاق نہیں ہوتا اس لئے اللہ رب العزت نے تقرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حکم دیا کہ حضور آپ اللہ کے نادل کردہ حکم کے مطابق ہی گے اور بچ کے رہے ان سے کہ کہیں وہ آپ کو اس آپ کو وہ بہکا نہ دیں کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نادل کیا ہے آپ ان کے بہکاوے میں آکے آپ ان کی باتوں میں آکے اللہ کے حکم سے اللہ نے جو آپ کی طرف نادل کیا ہے آپ اس سے روح پھیر لیں اس کی تفصیل کے اندر ابن کسیر نے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر یہود آباد تھے ان کے دو گیروہوں کے اندر کسی بات میں جگڑا ہو گیا تو ایک گیروہ کے اندر یہود کے علماء مشاہد اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس تنادے کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ فیصلہ ہمارے حق کے اندر کر دیں ہماری طرفداری میں دے دیں تو ہمارے زیر اثر بہت سارے یہود ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان دے آئیں گے یہ جب رشبتی اسلام کی پیشکش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید پڑھے احادیث پڑھے حضور کو سب سے زیادہ خواہش اسی بات کی رہتی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ رب رضی نے فرمایا ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پروانوں کی طرح جہنم کے گڑوں میں گرنا چاہتے ہیں آپ کے گڑوں میں گرنا چاہتے ہیں اور میرے نبی ان کو پکڑ پکڑ کے ان کو بچا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں ان کی گردنے جہنم سے اداد ہو جائیں تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان بارتوں کے اندر آکے ان کی طرفداری کے اندر خیصلہ فرما لیتے اس لئے اللہ رب العزت سامن بچا کے رکھیں اللہ کو ایسے رشمتی اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہر حال کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس فرمان کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختاط ہو گئے کہ دراصل ان کا جو مقصد ہے پس منظر وہ کوئی اور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو رو کہا کہ آپ ہم سے اپنا دامن بچائیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے اندر باتوں سے بھہکا کے وہ اہرے کتاب سے فیصلے ہو کسی کافی کے ساتھ کسی تنادے پہ فیصلہ ہو تو میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس معاملے میں جو اللہ نے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا نہ کسی کی خواہشات کو دیکھا جائے گا نہ کسی کے بڑے اللہ انجسی بہت دن اللہ اگر وہ پھر جائیں آپ کے ان فیصلوں سے تو آپ جان کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مرتلا رہیں یہاں پہ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ گناہ سے مراد یہی گناہ ہے جو وہ اپنے فیصلے کجروی کوئی کمدور جرم کرتا وہ سزا پاتا تھا لیکن جب داکت بار جرم کرتا تو وہ قرآن کے دائرے میں نہیں آتا تھا جیسے ہم نے کل پرسو درسوں کے درس میں گزرا کہ جو شرافہ میں سے زنا کرتے وہ ان کو صدا نہیں دے سکتے تھے رجم نہیں کر سکتے تھے اور جو غرابہ میں تھے یہ بدکاری کرتے وہ اس کو صدا دے دیتے تو اس طرح سے ایک قضاء تھا جو ان کے اندر پیدا ہو گیا تو ان کے علماء اور مشاہد نے یہود کے علماء نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب ہم طاقتور کو تو صدا دے نہیں سکتے تو اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لیں تو پھر انہوں نے کہ ہم رجم سنسار نہیں کریں بلکہ پوڑوں کی سزا دیں گے جو زناکاری کریں گے تو صرف اس لیے کہ وہ طاقتور کو سزا نہیں دے سکتے تھے اللہ کے قلوم کو بدل دیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکر